ہلو اسٹوڈنٹس آج ہم آپ کو بتائیں گے یونٹ کو چینج کیسے کرتے ہیں ایک یونٹ کو دوسری یونٹ میں کیسے چینج کرتے ہیں میٹرک سسٹم میزرمنٹ بیسک یونٹس ان ایس آئی سسٹم یہاں پہ ہم نے چارٹ تیار کیا ہوا ہے چارٹ پہلے ہم سمجھائیں گے آپ کو جو کافی ہلپ پول ہوگا یونٹ کو چینج کرنے میں کافی ہلپ پول ہوگا تو دیکھئے کافی اسٹوڈنٹ کو بہت ہی سمجھیا ہوتی اس میں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایک یونٹ سے دوسری یونٹ میں چینج نہیں کر پاتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہلپ پول ہوگا یہ چارٹ تو پہلے اس چارٹ کو سمجھنا اور یوچ کرنا سیکھنا ہوگا تو آئیے سمجھاتے ہیں آپ کو ٹیرہ گیگا میگا کیلوہٹوڈے کا یونٹ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے یونٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم جب ایکجام پر لیں گے تب بتائیں گے یونٹ مینز میٹر بھی لے سکتے ہیں لیٹر بھی لے سکتے ہیں اور گرام بھی لے سکتے ہیں تینوں یونٹ میں یہ فارمولہ یہ چارٹ کام کرے گا اور کافی ہلپ پول ہوگا اب یہاں پہ ڈیسی سینٹی میلی مائکرو نائنو پی کو اور بھی ہوتا ہے پر اتنا ہی ہم بتائیں گے جو کافی یوزفل ہوتا ہے جتنا یوز میں زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میلی سے لے کر کلو گرام تک یہاں تک کی یونٹ یہ کافی زیادہ یوز ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ٹیرہ کو شیمبل میں ہم ٹی سے وقت کرتے ہیں گیگا کو ج سے میگا کو ایم سے کلو کو K سے ہیکٹر کو H سے ڈیکھا کو ڈی اے سے اب یہاں پہ سٹوڈنٹس یہ ہے کہ ڈیکھا کو ڈی اے سے کیاو ڈی سے کیاو نہیں کیونکہ ڈی اے سے اس لئے کیونکہ ڈی سے ہماری دو یونٹ آ جاتی ہیں اب یہاں پہ ڈی سی کو ڈی سے کیا گیا ہے تو ڈی اے سے کیا گیا ہے سینٹی کو صی ہے میلی کو ایم سے مایکرو کو مائکرون سے نیو سے نینو کو ان سے پی کو کو پی سے برک کیا جاتا ہے اب سٹوڈنٹس یہاں پہ جو تیرہ ہے گیگا ہے اس کی نمبر جو ملٹیپلائنگ فیکٹر ہے اس کو نمبر میں کیا ہوتا ہے اور سائنٹپک نوٹیسن میں کیا ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ رائٹ کر دیا ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یونٹ سے ون اب ون کی جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹین ڈیکہ ڈیکہ کو ٹین سے اور ہیکٹو کو ہنڈرڈ سے کیلو کو تھاؤزنڈ سے اور میگا کو ملین سے ون ملین میگا مینز ون ملین گیگا کو ون بلین اور تیرہ کو ٹریلین ون ٹریلین اب یہاں پہ سٹوڈنٹس یہ ٹین ہے سائنٹسیفک نوٹیشن ہم کیسے دیں گے ٹین ٹو بی پاور ون ہنڈرڈ 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 کو ہم ایسے بھی رائٹ کر سکتے ہیں ٹین ٹو بی پاور ٹو تھاؤزنڈ ٹین ٹو بی پاور ٹری ایسے ملین کو ٹین ٹو بی پاور سکس اور بلین کو ٹین ٹو بی پاور نائن ٹریلین کو ٹین ٹو بی پاور ٹھول یہ سائنٹسیفک نوٹیشن کافی ہلپھول ہوتا ہے سوٹ بام میں نوٹ کرنے کے لئے ایسے جب ہم یہاں پہ ایک کے ڈاؤن سائیڈ میں آتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نمبر سسٹم پر دیکھیں تو رائٹ سائیڈ میں پوزیٹیو نمبر ہوتے ہیں لیپ سائیڈ مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری ایسے یہ کیا ہوتا ہے ٹین ہانڈر تھ ملین ٹلین ٹلین یہ کیا بتاتا ان کی پوزیشن بتا رہا ہے ان کی پوزیشن اور یہ نمبر بتا رہا ہے اس نمبر کو کہتے کیا ہے کیسے رائٹ کرتے ہیں اور یہ سائیڈ نوٹیشن بتا یا اب یہاں پر ہم نے تینوں یونٹ کا بنا لیا یونٹ میٹر کا بھی میٹر کی جو سپیلنگ ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے ڈاؤ نہ ہو میٹر یہ امریکن سسٹم ہے اور یہ بریٹیش سسٹم ہے یہ دونوں ہوتا ہے اب یہاں پہ میٹر کے لیے کیا ہوگا جب ہم میٹر یونٹ کریں گے تو دیکا میٹر ہیٹر میٹر کلومیٹر دیسی میٹر سینٹی میٹر میٹر یعنی میٹر سب ایڈ ہو جاتا ہے جب ہم گرام کی یونٹ یونٹ کریں گے تو ہمارا جو فارمولا ہے جو ہمارا پریفکس ہے وہی رہے گا بس سفکس کیا ہوگا چینج ہو جائے یعنی جو ہمارا گرام ہے یہ سفکس میں لگ جائے گا اس کے پریفکس کی سفکس میں یعنی کی فارمولا بھائی ہے کلو گرام ہٹر گرام ٹھیکا گرام دیسی گرام سینٹی گرام میلی گرام ایسی ہی جب ہم لیٹر کی بات کریں ل ایل 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 ہوتی یہ بھی ہوتی ہے اس میں ڈاؤٹ نہ ہو جب لیٹر کا یو جم کریں گرام کلو لیٹر ہٹرو لیٹر ڈیکا لیٹر ڈیسی لیٹر سینٹی لیٹر میلی لیٹر اب سارٹ فارم انہیں بتایا تھا کی سارٹ فارم میں کیسے ہم رائٹ کر سکتے ہیں تو میلی میٹر ایسے یہ ڈیسی لیٹر ڈی لیٹر لیٹر اس کا یوز کیسے ہم کریں یہ بتاتے آپ جب ہم لیٹر جتنی بھی یونٹ ہیں یہ گریٹر یونٹ ہیں یعنی بڑی والی یونٹ ہیں اور لیٹر کی ایدر یہ سمالر یونٹ ہیں یعنی جیسے ہم left سے right سائٹ بڑھتے جائیں یونٹ کیا ہوگی چھوٹی ہوتی جائیں اور جیسے ہم right سے left میں آئیں گے تو یونٹ ہماری بڑی ہوتی جائیں گی اب ہمیں یونٹ کیسے کرنا ہے اگر بڑی یونٹ سے چھوٹی یونٹ کی طرف کنورٹ کرنا ہو تو multiply کرتے ہیں جتنے یونٹ تک پوچھا جائیں جیسے پوچھا گیا ون کلومیٹر میں کتنا ہٹو میٹر ون کلومیٹر میں کتنا ہٹو لیٹر تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک یونٹ ہم جائیں گی ادھر تو ایک ٹن سے multiply کر دینا ہے اگر ہم دو یونٹ جاتے ہیں تو ٹو ٹائمز ٹن سے ملٹ ملٹ پلائی کریں گی یعنی ہم اس کا اگزامپل لے کریں گی تاکی آپ کو پراپر سمجھ میں آئے یہاں پہ ہم نے ایک اگزامپل لیا ایٹ کلومیٹر میں کتنا میٹر ہوں گے اس کو میں صورت کرنا ہے ایٹ کلومیٹر میں کتنا میٹر ہوں گے تو ہم نے فارملے سے بتایا تھا چار دکھا تھا کیسے یوز کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کلومیٹر سے میٹر یعنی یہ والا فارملہ ہم میٹر والا ہے کلومیٹر سے میٹر کی طرف پوچھا گیا یعنی بڑی یونٹ سے چھوٹی یونٹ کی طرف پوچھا 1 2 3 تو 3 10 means 1000 1000 یعنی 1000 سے ملٹیپلا کر دیں گے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ 1 1 لیتے ہیں کی 1 کیلومیٹر میں کتنا میٹر یہاں پہ کیا ہو جائے گا سٹوڈنٹ 10 10 10 3 ٹائمز 10 that means 1000 یعنی یہ ہو جائے گا 1000 میٹر 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر یہ بیسک ہو گیا تو آجی دیکھتے ہم ترہاں پہ میں رائٹ کر لیا 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتا ہے 1 میٹر میں 100 سنٹی میٹر ہوتا ہے یہ بیسک ہے بیسک فارمولے پر ہے 8 کلومیٹر ہم بتانا کی کتنا میٹر ہو گا تو یہاں پہ بیسک کا ہے جب 1 کلومیٹر میں we know that in 1 کلومیٹر 1000 میٹر so 8 کلومیٹر ہم 8 سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائی سی رہا سا 8 thousand میٹر سو اگر ہم اسے سنٹی میٹر میں کنویٹ کرنا ہم کیا کریں گے let us see یہ ہو گیا میٹر ہم جانتے ہیں کہ 1 میٹر میں کیا ہو گیا سینٹی میٹر میں کنویٹ ہو گیا سو سر پر آئی آئی کچھ اور اگزام پر لیتے ہیں لیڈر کر لیتے ہیں 1 لیڈر میں کتنے دیکالیٹر ہوں گی دیکالیٹر ہم پاؤنڈ کرتے ہیں کیلو لیٹر پاؤنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے تو ایک سائٹ سے بتا دیا ملٹیپلائی اب ڈیوائیٹ کرتے ہیں جب ہم اس مالر یونٹ سے لارج یونٹ یعنی گریڈر یونٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیوائیٹ کرتے ہیں یسے ون لیٹر سے ہم نے پوچھ دیا ون لیٹر میں کتنے کیلو لیٹر ہوں گے اب اس کو کیسے ہم پاؤنڈ کریں گے ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہیں ون تھاؤزن لیٹر ایک ون کلو لیٹر ون تھاؤزن لیٹر میں ون کلو لیٹر تو ون لیٹر میں کیا ہوگا ون لیٹر ہم فائن ڈاؤ کریں گے ون لیٹر کس کے ایک کل ہوگا ون بائ تھاؤزن اب یہ ہوگیا کلو لیٹر تو ون لیٹر میں کیا ہوگیا ون بائ تھاؤزن کلو لیٹر اب یہ جو وہاں پہ سب سمجھا رہا تھا جو سائنٹیفک ویلوز تھی کیا اس ایسے رائٹ کریں گے تو وہاں پہ میں نوڈ کیا تھا کہ 10 to power minus 3 اب یہ ایسے ہوا دیکھیں سو سیمپل ون لیٹر تھاؤزن can be written as 10 to be power 3 اور جب ہم اس کو اس denominator کو numerator بنائیں گے تو یہ جو power اس کی ہے یہ negative ہو جاتی ہے میٹر 1 ملٹی پلائی 10 to be power minus 3 یعنی کہ 10 to be power minus 3 یہ ہوگا سٹوڈنٹ اور یہ ہوگا کلو لیٹر سٹوڈنٹ آئی ایم کچھ پریکٹیس کرتے ہیں کچھ اگزامپل لے کر فرسٹ 400 سٹی میٹر میں کتنے میٹر 400 سٹی میٹر میں کتنے میٹر ہوں گے we know that in 1 سٹی میٹر 1 by 100 میٹر ہوتا ہے یہ کیسے ہوا یہ according to structure جو ہم نے چارٹ بنایا تھا چارٹ کے ایک ایک یہ بیسک فارمولا ہے in 1 سٹی میٹر 1 by 100 میٹر ہوتا ہے اب کیسے ہم convert کریں how to convert سٹی میٹر to میٹر دیکھیں we know that in 1 سٹی میٹر 1 by 100 میٹر 1 سٹی میٹر میں 1 by 100 میٹر ہوتا ہے 400 سٹی میٹر میں کتنے میٹر ہوگا 400 سے 1 میٹر 1 سٹی میٹر میں جتنے میٹر ہوتے اس سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے یہاں پہ ہو جائے گا 1 سٹی میٹر equal to 1 by 100 میٹر show in 400 سٹی میٹر equal to 400 ملٹیپلائی 1 by 100 میٹر 100 سے 400 4 ٹائمز ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 4 میٹر یہاں پہ کیا ہم بلینک second is 3000 میٹر میں کتنے کلو میٹر we know that in 1000 میٹر equal to 1 کلو میٹر 1000 میٹر equal to 1 کلو میٹر therefore in 3000 میٹر equal to 3 کلو میٹر ہم 1000 سے اس کو کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پہ ہو جائے گا 3 کلو میٹر یہ کیسے ہوا آئیے بتاتے ہیں ادھر جو question ہے وہ تھا 3000 میٹر equal to اس کو کلو میٹر میں convert کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ 1000 میٹر اور 3 ہمارا ریمیننگ ہے تو یہ ہوگیا 3 کلو میٹر یہاں پہ ہم کیا فیل کریں گے 3 کلو میٹر 10 کلو میٹر میں کتنے میٹر we know that in 1 کلو میٹر 1000 میٹر so 10 کلو میٹر 10 into 1000 یہاں پہ کیا ہو جائے گا 10 into 1000 میٹر اس کا ملٹیپلائی کریں گے یہ ہو جائے گا 10 thousand میٹر یوگے سوڑ آئیے کچھ اگزامپل اور لیتے ہیں 900 ml میں کتنے لیٹر یعنی 900 میلی لیٹر میں کتنے لیٹر بیسک فارمولا ہے 1 لیٹر equal to 1000 میلی لیٹر 1 لیٹر میں 1000 9000 میلی لیٹر ہوتا ہے تو 9000 میلی لیٹر میں 9 لیٹر ہوگا 9000 سے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے 50 mm یعنی 50 میلی میلی میٹر میں کتنے سنٹی میٹر آئی آپ فارمولا سے بتاتے تاک پراپر سمجھ بیا آئے پوچھا گیا 50 میلی میٹر equal to سنٹی میٹر سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا 50 میلی میٹر کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا آئیے فارمولا میں دیکھتے ہیں میٹر یہ میٹر والا فارمولا ہے تو ملی میٹر سنٹی میٹر یعنی چھوٹی یونی سے بڑی یونی کی طرف پوچھا جا رہا ہے چھوٹی یونی سے بڑی یونی کی طرف پوچھا جا رہا تو ہم ٹین سے کیا کر دیں گے ڈیوائی کیونکہ ون یونی ہم ادھر آئے رائٹ سے لیفٹ ون یونی آئے تو ون ٹین سے ہمیں کیا کر نا ڈیوائی کر دینا ہے 50 divided by 10 equal to 5 centimeter 5 centimeter next ہمارا 4 لیٹر میں کتنے میلی لیٹر 4 لیٹر 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 سے کدھر پوچھا گیا میلی لیٹر یعنی کی from greater unit to smaller unit بڑی unit سے چھوٹی unit کی طرف پوچھا گیا تو ہمیں کتنے 10 سے ملٹیپلائی کرنا 1 2 3 10 that means 1000 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے یعنی کی بیسک سا ہے 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتا ہے تو 4 لیٹر میں 4000 ملی لیٹر کیسے ہوا we know that in 1 لیٹر 1000 ملی لیٹر so in 4 لیٹر equal to 4 into 1000 ملی لیٹر equals to 4000 ملی لیٹر ہمیں آسا ہے کہ آپ لوگ کو proper سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کچھ اس کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں اگر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیو ہم لاتے رہیں جس سے آپ کو ملے سیکھنے میں دھنیوا سبسکرائب